مازی میں کئی علاقوں کو نظر انداز کیا کیا پہلی بات نظر انداز کیے گا شہروں میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ اسمان مزدار کی سینیٹر آن آباز سے گفتگو بولے تمام علاقوں میں یقصہ ترقی کے لیے تین سو ساٹھ ارب کا ڈسٹرک ڈیولپمنٹ پیکش دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزار کا زندہ دلان لہور کے لیے بڑا توفہ آج شیر اعلیٰ فلائی آور پروجیک کا بازابتہ سنگے بنیاد رکھیں گے منصوبے پر چار ارب نوے کروڑ روپے لاغت آئے گی پنجاب میں پانچ ساٹھ لاہور میں کرونا کے تین سو سوڑا نئے کیسس صوبہ میں بیس شہر میں بھار افراد نے دم توڑا لاہور میں کرونا کے مضبط کیسس کی شرعہ پانچ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کرونا کے ساتھ دینگی بھی مزور ہونے لگا 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں دو سو ساتھ شہر میں ایک سو ناسی نئے کیس لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے ایک سو انتالیس مریض زیرے علاج سموک کنٹرول کرنے کے لیے واسا کا بڑا فیصلہ شہر میں پندرہ اکتوبر سے پندرہ جنوری تک ہیوی وہیکلز بند کرنے کا فیصلہ محکمے کو تین کروڑ روپے کی بچت ہوگی نومبر کے پہلے ہفتے میں تمام افسر سائیکل پر دفعہ ترائیں گے سٹی ٹرافک پولیس موگ اور بحالیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے ان ایکشن سٹیو لاہور منتظر مہدی کا دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم کہا خصوصی ناکے لگا کر کاروائی یقینی بنائی جائے مستی پروٹین کے قیمت میں اتار چڑھا اجاری ملکی کا گوش تین سا انچاس روپے فکیلوں میں فروخت ہونے لگا فارمی انڈو کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ایک سو بہت روپے فی درجن میں فروخت ناپ کا مجاوزہ آڈیننس منظور نہیں نون لی کی رقن اسمبلی سمیرہ کومن نے ناپ کا مجاوزہ آڈیننس مسترد کرنے کی قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی حکومت انتقامی ایجنڈے کی تقمیل کے لیے آڈیننس لائی ہے ڈی سی لاہور امرچر تھا کے مختلف علاقوں کے دور ایل جیبلیو ایم سی کے افسران پی ہمراہ صفائی کی انتظامات کا جائزہ لیا شہر کے بڑے ہسپتالوں میں ایم ایس کے عوضے خالی نون لیگی رقن اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں دیری کے التوائے کارچرما کرا دی میو ہسپتال گنگا رام سرویسز پی آئی سی جنرل اور چنا ہسپتال میں ایم ایس کے عوضے خالی ہیں لیس کوکی کوٹ عبدالن مالک دیویجن کا بچری چوری کے خلاف کرانڈ آپریشن شیخوپورہ روڈ پر سٹیل مل کی ڈیریکٹ کنڈے لگا کر بچری چوری پکڑ لی گئی آپریشن کی قیادت کسٹمر سرویسز ڈیریکٹر رائے محمد اسکر نے کی صفائی کے ناقص انتظامات اور ڈینگی مجھر کی افسائش لاہور ہائی کوٹ میں دائر درخواست پر سمات چیز سیکیٹی کو نوٹس چاری کر دیا ڈیپٹی کمیسٹر اور لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی سے بھی جواب تلق ان سے دالت دہشت کر دیا دالت میں گوگی بڑھ کے خلاف کیس کی سماد آئینہ سماد پر ملزموں کے خلاف اردے جرمائیت کی جائے گی سماد پندرہ اکتوبر تک ملتویم بلوچستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے بیس افراد جانبک اور تین سو سے زائد افراد زخمی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کا اظہار افسوس کہا پنجاب حکومت زلزلہ متاثرین کے رسکیو اور رلیف کے لیے مکمل تعاون کرے گی چہدری برادران کا بلوچستان زلزلے میں قیمتی جانوں کے سیاہ پر دکھ کا اظہار چہدری شداد حسین کہتے ہیں زلزلہ متاثرین کے لیے فوری معاوضے کا اعلان کیا چاہے راوی روڑ پر ٹرافک حادثہ ڈرائیور نے ٹرک میٹرو ڈیوائیڈر پر چڑھا دیا بلس کے مطابق حادثہ ڈرک ڈرائیور کی غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے پیش آیا حادثے سے ٹرک کے اگلے حصے کو شدید نقصان پہنچا کوئی جان نقصان نہیں ہوا بچ کے بارہ میں کوش آمدید کہتے ہیں اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا لاہوریوں کے لیے یہ بڑا توفہ ہے وزیر اعلیٰ آج شیرہ والا فلائیور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں شیرہ والا فلائیور منصوبے پر چار ارب نوے کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبے سلوزانہ ایک لاکھ تین ہزار گاڑیوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اگر پھر سے آپ کو اسی حوالے سے بجید کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج باکارہ طور پر ناغریشن کرنے جا رہے ہیں سنگے بنیاد آج رکھا جائے گا یہ سرمنی جو ہے لاہور شہر میں اس کو منعقد کیا گیا ہے یہ بڑا توفہ ہے لاہوریوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج شیرہ والا فلائیور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے لاہور انکی سپین پر یہ لائف مناصر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سردار عثمان بزدار اب وینیو پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ تیر بعد وہاں پر موجود تقریب جو لوگ ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے لاہور انکی سپین پر یہ لائف مناصر ہے جو کہ آپ کو ایکسلوسیف دکھا رہے ہیں آج شیرہ والا فلائیور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار وہاں پر پہنچ رہے ہیں جو کہ کچھ تیر بعد عوام سے خطاب بھی کریں گے شیرہ والا فلائیور منصوبہ جو ہے اس پر لاغت چار ارب نوے کروڑوں پہ کی آئے گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ تین ہزار گاڑیوں کی عام دورت میں مزید آسانی ہو جائے گی لاہور شیرہ کی جو ٹرافک ہے چونکہ وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور کافی بے ہنگم ہی ہے اسے ارگنائز کرنے کے لیے اس فلائی آور کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آج شیس ایبنٹ کا انقاد کیا گیا ہے اور سردار عثمان مزار وزیرالہ پنجاب اب وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کا وہاں پر پرتبہ پاک استقبال کیا گیا لاہورنگ کی سٹرین پر یہ ایکسکلیوزیب مناثرہ جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب سے کچھ لوگ بات شیط کر رہے ہیں انہیں وارم بلکم کیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد وہاں تقریب میں موجود جو لوگ ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے اور اس کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے شیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار شیف کیسٹ ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کچھ دیر بعد آم وارم سے خطاب بھی کریں گے اس وقت انہیں بریف کیا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں تو شیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار شیف کیسٹ ہیں نوے کرون روپے کی لاغت آئے گی آپ کو بتائیں کہ آج اس تقریب سے خطاب بھی کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار اس تقریب سے خطاب کریں گے شیرالہ پنجاب سردار منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار کے جانب سے لہوریوں کے لیے یہ ایک اور تفاہ ہے اور یہ کافی بڑا منصوبہ بھی بتایا جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب سردار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شیرالہ پنجاب سردار پر شار ارب نوے کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ تین ہزار گاڑیوں کو احمد و رفت میں آسانی ہو سکے گی لاہوریوں کے لیے یہ بزدار حکومت کا بڑا توفہ ہے اور آج اس حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا ہے سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور وزیراعالہ پنجاب آج اس تقریب کے شرکہ سے خطاب بھی کریں گے لاہور کے حوالے سے یہ بڑا منصوبہ ہے شیرہ والا فلائی اوور آپ کو بتاتے شنے کہ اس منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ تین ہزار گاڑیوں کو احمد و رفت میں آسانی ہو سکے گی لاہوریوں کو آسانی دینے کے لیے یہ بڑا توفہ ہے اور یہ پروجیکٹ ہے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کی حکومت کا لاہوریوں کی لیے یہ بڑا توفہ دیا جا رہا ہے ان کو آسانی دینے کے لیے اور آج اس حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا ہے سنگے بنیاد کی تقریب ہوگی اور اس تقریب سے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار خود خطاب بھی کریں گے جبکہ بتاتے شنے کہ اس تقریب کے جگہ پہ وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وہ وہاں شرکہ سے خطاب بھی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاہورنگ کی سکرین پر کہ وزیراعالہ پنجاب وہاں پہ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وہ شرکہ سے خطاب بھی کریں گے اور اس تقریب کا آغاز کیا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا منصوبہ ہے لہوریوں کے لیے لہوریوں کی آسانی کے لیے یہ بڑا توفہ دیا گیا ہے منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ تین ہزار گاڑیوں کو عام درفت میں آسانی ہوگی اور آج اس حوالے سے سنگے بنیاد تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جہاں وزیراعہ پنجاب اسپان بزدار چیف گیرسٹ کے طور پر گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وہاں شرکہ سے خطاب بھی کریں گے وزیراعہ پنجاب اسپان بزدار کی جانب سے کہا کیا ہے کہ شیراعہ والا فلائی اوور منصوبے پر چار ارب نوے کروڑ پر پہن لاغت آئے گی اس تقریب کی بیٹ پر ورچول پرزنٹیشن بھی ہے جو کہ جے کی جا سکتی ہے جو کہ ایونٹ میں اس کو رکھا گیا ہے دکھانے کے لیے کہ شیراعہ والا پروجیکٹ فلائی اوور جا ہے وہ کس طرح کا ہوگا کس طرح کی پروجیکشن وہاں پر کی جا رہی ہے اور باقاعدہ طور پر سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے اس شیراعہ والا فلائی اوور کا